قد يسرنا القرآن للذکر فہل من الدکر الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل ساتھ اترام سورہ یاسین بائیس میں پارے میں ہم نے اس کا آغاز کیا تھا اور اس کا پہلا رکو پڑا تھا یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اس کی 83 آیات ہیں اور اس کے اندر پانچ رکو ہیں یہ سورہ مبارکہ چونکہ مکی ہے اس کا سب سے بڑا موضوع اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت کا بیان ہے اور اس کا دوسرا سب سے بڑا موضوع انبیاء کی نبوت اور رسالت کا اثبات اور اعلان ہے اور تیسرا سب سے بڑا موضوع مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا اور اللہ کے حضور جواب دے ہونا ہے اب یہ سورہ چونکہ مکی ہے آج کا جو پورا رکو ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے بڑا ہسٹوریکل اور بڑا تاریخی ہے اور یہ 32 نمبر آیت پہ ختم ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی آیات ہیں اس کے اندر اگر کوشش کریں گے کہ اگر پورا پڑا گیا تو چونکہ یہ سورہ مکی ہے اور حضور کی اوپر جب نازل ہوئی تو حضور مکہ میں تھے مکہ کے لوگ نبی پاک علیہ السلام کی نبوت اور جو رسالت ہے اس کی اوپر ایمان لانے کے لیے تیاد نہیں تھے ان کا ایک جو موقف تھا وہ بڑا ایک انوکھا تھا کہ نبی ایسے تو نہیں ہوتا جیسے ایک شخص ہیں جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم بچے ہیں مازاللہ اور حضور عبداللہ کے گھر پیدا ہوئے ہیں تو اگر نبی کو ہونا ہوتا تو کوئی بہت بڑی طاقت ہوتی ساتھ اس کے خزانے ہوتے کوئی سکورٹی گارڈ ہوتے پروٹوکول ہوتا یہ ایک عام آدمی نبی کیسے ہو سکتا ہے یہ جو موقف ہے اس موقف پر یہ پورا رکو اور واقعہ اللہ نے نازل فرمایا اے حبیب ان کو ذرا بتاؤ اہل مکہ کو کہ ایک مثال ان کو دو ایک بستی والوں کی اور ان بستی والوں کی طرف اللہ نے دو رسول بھیجے یہ آپ پورا رکو شروع ہو گیا ایک بستی تھی جس کی طرف اللہ فرما رہا ہے ہم نے دو رسول بھیجے اور ان دو رسولوں کی بات بستی والوں نے نہ سنی اور جب ان کو مارنے کے لیے اور سٹوننگ اور رجم کا انہوں نے فیصلہ کر لیا تو اللہ کا ایک نیک بندہ اور تھا اللہ فرما رہا ہے ہم نے پھر اس کو بھی بیجا بندے کتنے ہو گئے تین بندے ہو گئے ان تینوں کے ساتھ جو ان کا سلوک تھا وہ ٹھیک نہیں تھا وہ کہتے تھے ہمارے اوپر جتنی مصیبتیں آئیں ہیں وہ ماز اللہ تمہارے تینوں کی وجہ سے آئیں مطلب جو بھی ان کا ایک خود ساختہ تصور تھا تو ان کا پھر جو انجام تھا ان کے آتوں وہ ٹھیک نہیں تھا اور ان میں سے جو سمجھانے والا تھا اس نے جب اپنے ایمان کا اعلان کیا اس کو شہید کر دیا گیا اب وہ جب جاتا ہے جنت میں تو اس وقت اس کو جنت کے اندر بہت سارا اکرام ملتا ہے اللہ کی طرف سے اس وقت بھی وہ اپنی قوم کے لیے وہ دعا کرتا ہے کہ کاش میری قوم مجھے سمجھ جاتی تو آج ان کا انجام بھی میرے ساتھ ہوتا نہ کہ وہ بدبخت ہوتے یہ بہت ساری باتیں اس واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو خصوصاً اور مجھے اور آپ کو بالعموم قیامت تک آنے والے انسانوں کو سمجھانا چاہتا ہے کہ نبی کی جو نبوت اور رسالت ہے وہ من جانب اللہ ہوتی ہے وہ خود ساختہ کبھی نبی نہیں ہوتا اور وہ حق پہ ہوتا ہے اس کو مشکلات بھی برداشت کرنا پڑتی ہیں جیسے ان لوگوں کو برداشت کرنا پڑی واقعی ترجمے میں باتیں کھول جائیں گی سوال ایک اور ہے یہ بستی واقعے کہاں تھی اور ان لوگوں کا نام کیا تھا میں نے کوئی تقریباً پندرہ کے قریب تفسیریں پڑی ہیں جب سے درس نہیں ہوا میں خود تجسس میں تھا کہ میں دیکھوں کہ یہ لوگ کون ہیں کس علاقے میں آئے ہیں تو کسی مفسر نے قرآن اور حدیث کے حوالے سے آثینٹک بات نہیں لکھی کہ یہ لوگ کون تھے جو دو تھے اور جو تیسرا تھا اس کا نام کیا تھا اور قرآن نے کہا بستی والے تو اس کے علاوہ قرآن نے کو بات نہیں کی کہ وہ بستی کون سی تھی اور بستی والے کون سے تھے بعض نے کہا کہ یہ مصر میں ہے بعض نے کہا یہ روم میں ہے اور ہمارا ویکی پیڈیا اور گوگل اس زمانے میں آج جو ہمارے پاس وسائل ہیں ان میں اس کا نام انتاکیہ بتاتا ہے اور وہ کہتا ہے جی یہ ترکی میں ہے اور ترکی کا ایک صبائی دار الخلافہ ہے اور یہ حدیث علیہ السلام سے بھی پہلے عباد ہوا تین سو سال اور یہ جو دو لوگ بھیجے گئے یہ حضرت عیسیٰ نے بھیجے اور تیسرا بندہ بھی حضرت عیسیٰ نے بھیجا اور کہا کہ لوگوں کو توحید کی دعوت دو لیکن جو بات اللہ فرما رہا ہے ہم نے پہلے کتنے رسول بھیجے دو وہ جو دو رسول اللہ نے جہاں جہاں بھیجے ہیں پورے قرآن میں جن کا تذکرہ ہے وہ صرف دو ہی بھائی ہیں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے ان کے بھائی حضرت حارون علیہ السلام اور ان کی تائید کے لیے پھر جو بندہ ہے وہ ہے ایک بندہ مومن جو بنی اسرائیل کا بندہ ہے جس کا نام بعض شمون بتاتے ہیں مفسرین نے اس کا نام حبیب نجار بھی لکھائے اور اس کے اوپر قرآن کی ایک اور پوری صورت بھی ہے مختلف مقامات پر کہ فیرون کے پاس جب حضرت موسیٰ اور حضرت حارون کے لیے اس نے اچھا سلوک نہ کیا تو پھر وہ جو بنی اسرائیل کا بندہ مومن تھا وہ اٹھا تھا اس کے اوپر قرآن کی ایک پوری صورت بھی ہے اور اس نے کہا تھا کہ تم کیسے لوگ ہو کہ حارون اور موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانتے ہو یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت حارون اور وہ تیسرا بندہ بنی اسرائیل کا مومن یہ زیادہ کرینے کیاس بات ہے کہ اس سے مرادی ہے لیکن کوئی بھی ہو قرآن کتاب ہدایت ہے قرآن یہ جو ایک دو تین چار کا فلسفہ ہے اس کی طرف نہیں جاتا بلکہ قرآن مجید ہدایت کے لیے بڑی سیدھی سی بات فرما دیتا ہے ہمارے عام مفسیرین کا اختلاف جو ہے اس کا ہمیں نقصان بھی ہوتا ہے جو میں سمجھ پایا کتابوں کو پڑھ کے وہ یہ ہے ایک مفسیر نے نام کوئی اور لکھے دوسرے نے کوئی اور لکھے کسی نے کہیں سے پکڑا اس کو اورنٹیلسٹ اور مستشریقین اور غیر مسلم سکالر لے کے اسلام کی معلومات کے بغس ہونے پہ اعتراض کرتے ہیں دیکھو جی تبری نے فلان لکھا ہے ابن کسیر نے فلان لکھا ہے اور فلان مسلح کے مولوی نے فلان لکھا ہے تو ان کے ہاں تو کوئی آثنٹک بات ہے ہی نہیں بھئی قرآن نے لوگوں کے نام ضروری ہوتے تو ذکر کر دے اگر ضروری نہیں ہے تو ذکر بھی کوئی نہیں کی ہاں کتابِ ہدایت ہے ہدایت کی طرف اشارہ تھا اور اہلِ مکہ کو ڈرانا دھمکانا تھا حضور کو تسلی دینی تھی تو یہ واقعہ بیان کر دیئے اب اس واقعہ کی طرف آئیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَدْرِبْ لَهُمْ مَسَلًا أَصْحَابَ الْقَرِيَةِ وَاو کا معنہ اور اِدْرِبْ کا معنہ ہوتا ہے مارنا ویسے لغوی معنہ جیسے کہتا ہے بندہ کے فلان جگہ پہ ایکسیڈنٹ ہوا تو بندوں کو بڑی شدید ذربیں آئیں چوٹیں لگیں مثلا ایک ایسی مثال جو اصحاب القرية جو قرية والوں کی ہے دہاتیوں کی ہے گاؤں والوں کی ہے کوئی نہیں ذکر کیا قرآن نے وہ قرية کون سا ہے اِذْ جَاءَهَ الْمُرْسَلُونَ اِذْ جَبْ جَاءَهَا ان قرية والوں کے پاس آئے المرسلون اللہ کے بھیجے گئے یہاں سے حضور کو بتانا ہے کہ محبوب ان کو بتائیں نبی ہمیشہ آتا ہی اللہ کی طرف سے ہے یہ کبھی کو بندہ نہیں اٹھتا وہ کہے کہ میں خود نبی ہوں یہ اہلِ مکہ کی اصلاح ہے اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمُسْنَيْنِ اِذْ جَبْ اَرْسَلْنَا ہم نے بھیجے اِلَيْهِمْ ان بستی والوں کی طرف اِسْنَيْن دو بندے بھیجے فَقَزَّبُوْهُمَا تو ان بستی والوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا فَعَزَّزْنَا پھر ہم نے تقویت دی ان کو بسالسن ایک تیسرے بندے کے ساتھ کوئی نہیں ذکر کیا قرآن نے تیسرہ کون ہے فَقَالُوْ اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ فَقَالُوْ وہ کہنے لگے جو تینوں بندے تھے اِنَّا بے شک ہم اِلَيْكُمْ تمہاری طرف مُرْسَلُونَ بھیجے گئے اس سے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو اور اہلِ مکہ کو کیا بتلا رہا ہے کہ نبی ہمیشہ اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے یہ اعلان ہے کہ یہ حضور کی رسالت کا اعلان ہے قَالُوْ مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرُمْ مِسْلُونَ قَالُوْ وہ بستی والے کہنے لگے مَا أَنْتُمْ تم نہیں ہو إِلَّا بَشَرُمْ مِسْلُونَ مگر ہماری طرح بشر اور انسانی ہو تم بھی یعنی وہ چاہتے تھے کہ نبوت ایسی ہو جس میں پچاس ساٹھ بندہ ساتھ ہو اشارے بلاک ہو جائیں آگے جناب وہ وارڈن ہو پیچھے جناب اس کی گاڑیاں ہو ایمو لینسے ہو فائر برگیڈ ہو جیسے ہمارے ہاں عموماً ایک کلچر بن گیا ہے پی ایم کا سی ایم کا اور بڑی بڑی شخصیات کا جن کی وجہ سے ہم دن دن پورا خجل خوار ہوتے رہتے ہیں ووٹ ہم نے پھر بھی انہی کو دینا ہے اپنا بندہ ہو تو دعائیں ہیں نکلا تو ہے نا جی اور مخالف پارٹی کا ہو تو ہزار گالیاں ہیں وہاں فوٹو بھی لینے ہیں مووی بھی بنانی ہے اور سینڈ بھی کرنا ہے دیکھو جی سڑکیں بلاگ ہیں تو یہ بالکل وہی سیٹ تھا ان کا قومی مائنڈ سیٹ وہ کہنے لگے تم تو نہیں ہو مگر ہماری طرح ایک انسان وما انزل الرحمنو من شیع اور نہیں اتاری رحمان نے کوئی شیع تمہارے اوپر تم ایسے ہی کہتے ہو کہ ہم نبی ہیں ان انتم اللہ تک زیبون ان انتم نہیں ہو تم اللہ تک زیبون مگر ماذا اللہ جھوٹ بولتے تم جھوٹ بولتے ہو جو ہمارے پاس آئے ہو کہتے ہو کہ ہم اللہ کے نبی ہیں یہ واقعہ بتلا کر حضور کو تسلی دی جارہی ہے مابوب آپ سے پہلے بھی آپ کے بھائیوں کا مشن جو تھا اس میں ان کو جھٹلایا گیا کالو وہ کہنے لگے ربنا ہمارا رب یعلمو جانتا ہے اننا بے شک ہم الیکم تمہاری طرف لمرسلون لام کا معنی ہے بلا شبہ تاقید کیلئے لمرسلون بے شک ہم تو یقیناً تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں ہمارا موقف تو یہ ہے ہم بھیجے گئے ہیں تم مانو یا نا مانو اور ہم نے چونکہ آپ کو اسلام کی دعوت دے دی ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اور ہمارے اوپر نہیں ہے مگر صرف پہچا دینا وہ تینوں کہنے لگے بستی والوں کو کہ ہمارا تو کام تھا تمہیں اللہ کا پیغام پہچا دینا مانو نا مانو تمہاری مرضی ہے کہنے کیا لگے کالو وہ کہنے لگے اِنَّا تَتَيِّرْنَا بَكُم اِنَّا بے شک ہم نے تَتَيِّرْنَا ہم نے بدفالی سمجھی ہے بے کم تمہاری وجہ سے تَتَيِّرْنَا ویسے تیر نکلا ہے پرندے سے اور اسی سے نکلا ہے تائرہ عربی میں جہاز کو تائرہ کہتے ہیں پرندے کو بھی تائرہ کہتے ہیں وہ اڑتا ہے عربوں کے ہاں ایک جہالت تھی اور پہلی قوموں میں کہ پرندہ اگر آ جائے لگے وہ دانت جناب کے نیچے زبان آ جائے تو کہتے ہیں کسی نے گلہ کیا ہے وہ عورت آٹا گوند رہی ہو کہیں ویسے تو اب عورتوں نے آٹا گوندنا چھوڑی دیا اسی وجہ سے اب روٹیاں باہر سے آتی ہیں اور جب رش ہوتا ہے تندور پہ تو پتا چلتا ہے کہ گھر پڑی لکھی خاتون ہے تندور پہ رش بڑھ گیا ہے لوگوں کا روٹی لینے کے لیے تو یہ ہمارے ہاتوا پرستی ہے سفر میں شادی نہیں کرنی وغیرہ وغیرہ جو تو وہ پرندے کا اڑنا اپنے لیے منہو سمجھتے تھے جو بھی انہوں نے بدفالی تھی تو یہ لفظ ہے بدفالی کے لیے وہ کہنے لگے تمہارا ہمارے پاس آنا یہ بدفالی ہے ہم اس کو کوئی اچھا نہیں سمجھ رہے لَاِلَّمْ تَنْتَهُ بستی والے کہنے لگے لَاِلَّمْ تَنْتَهُ اگر تم نہ رکے اے رسولو اگر تم باز نہ آئے تو لَنَرْجُ مَنَّكُمْ لَامْ بِلَا شُبَا نَرْجُ مَنَّا ہم رجم کر دیں گے پتھر ماریں گے قوم تمہیں ہم تمہیں پتھر مار دیں گے سنگ سار کر دیں گے یہاں سے ایک بات پتا چلتی ہے کہ یہ جو شادی شدہ زانی ہے جس کے لیے اسلام نے سزا سٹوننگ رکھی ہے یہ اسلام نے نہیں جاری کی اس سے پہلے کی موجود ہے اسلام نے اس کو برقرار رکھا ہے اسلام کے اوپر کچھ اترازات ہیں کہ اسلام کی سزائیں بڑی سخت ہیں لیکن دیکھیں یہ واقعہ جو اس بستی والوں کا حضور کو بتلایا جا رہا ہے یہ حضور سے بہت پہلے کا ہے حضور صلی اللہ علیہ السلام سے بھی پہلے کا کہا جا رہا ہے جو کرینے کیاس آ رہا ہیں تو جو سنگساری کی سزا ہے یہ بہت عرصے سے چلی آ رہی تھی اسلام نے کانٹ چھانٹ کر کے اس میں بہتری رکھ دی اور پروسیجر یہ رکھا کہ چار گواہ دیکھیں اور اس شادی شدہ جوڑے کو دیکھیں بھی ایسے حدیث کے الفاظ ہیں جیسے وہ سرمدانی میں سرمچو ہوتا ہے یہاں اگر ایسے حالت میں کسی کو دیکھو پھر سنگساری کی طرف جاؤ گے اگر چار گواہ پورے نہیں ہیں تو بھی اس مجرم کو سزا نہیں دی جائے گی تو کون بندہ لائے گا چار گواہ کہ یہ کام غلط کر رہے ہیں میں جاتا ہوں جا کے گواہ پکڑ لاتا ہوں چاہا تو اسلام نے بڑا مشکل پروسیجر رکھا بہت دردنا دھمکی ہے جی ان سننے والوں کی طرف سے نبیوں کو دھمکی ہے رسولوں نے کیا فرمایا تمہاری بدفالی تمہیں نصیبو رکھو پاس اپنی بدفالی کو ہمیں تمہاری بدفالی سے کچھ نہیں بڑی حیرت کی بات ہے اگر تمہیں نصیت کی جاتی ہے تو تم تمکیاں دینے لگ جاتے ہو بلان تم قوموں مسرفون تم تو ہو قوموں مسرفون حد سے بڑی ہوئی قوم ہو کہ مانتے بھی نہیں ہو کہ تھوڑی دیر کے لیے مانی لو یہ ہٹ درم مزاجی کی انتہا ہے جب یہ آرگو کیا بستی والوں نے دو رسولوں کو تو پتا چلا ایک اللہ کے کسی تیسرے بندے کو وَجَاءَ مِنْ اَقْسَلْ مَدِينَةِ رَجُلُنْ يَسْعَا وَاو کا مانا اور جَاءَ آیا مِنْ اَقْسَلْ مَدِينَةِ اوہ شہر کی انتہا سے اکسا کہتے ہیں بڑے دور کو انتہا کو ایک شہر کے کنارے سے ایک بندہ آیا رَجُلُنْ ایک آدمی آیا يَسْعَا دوڑتا ہوا سائی کرتا ہوا جیسے وہ ہے نا اس میں صفحہ مروہ میں تھوڑی سی سائی ہوتی ہے یوں دوڑتا دوڑتا آیا کالا کہنے لگا یا قومیں اے ہماری قوم اتبعو پیروی کرو المرسلین ان رسولوں کی پیروی کرو جو تمہیں ٹھیک ٹھیک بات بتاتے ہیں اللہ رسول کی پتا چلا اللہ کے نیک بندہ ہمیشہ خیر خواہ ہوتا ہے وہ نصیت کرتا ہے اتبعو پیروی کرو مَلَّا يَسْعَلُكُمْ عَجْرَا جو تم سے عجر مانگی نہیں رہے اللہ کے نبی ان کی پیروی ہی کر لو یہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہماری بات مانوں گے تو ساتھ ہمیں جناب ایک لاکھ روپے بھی دے دو آپ کی مہربانی آپ کو ٹھیک بات بتائیے یہ تو عجر ہی کوئی نہیں مانگ رہے تم سے ان کی پیروی کرو وَهُمْ مَوْتَدُونَ اور یہ جو آپ کو ہدایت کا راستہ بتلا رہے ہیں وَهُمْ مَوْتَدُونَ یہ خود بڑی سی دیراہ کی اوپر ہیں اب پارہ شروع ہو گئے جی تئیس وان وَمَالِيَ لَا عَبُدُ اللَّذِي فَطْرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اب وہ بندے جو قوم کے لوگ تھے وہ تیسرے کو بھی سمجھانے لگے اوہ بھائی تُو کہاں سے آگیا ہے تُو اپنی اصلا کر تُو آپ بندہ ٹھیک نہیں ہے یہ دو بھی ٹھیک نہیں ہے تو وہ جواب میں کہنے لگا وَمَالِيَ وَاوْکَمَانَا اور مَا کیا ہوا لی مجھے مجھے کیا ہے مجھے کیا حق پہنچتا ہے لا عابدو کہ میں عبادت نہ کروں اللذی اس کی فطرہ نہیں جس نے مجھے پیدا کیا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم سب نے بھی لوٹ کر جانا ہے یہ نبیوں کی نبوت کا اور تبلیغ کا ایک جز ہے کہ وہ آخرت کی تعلیم بھی دیتے ہیں اَا اتَّخِذُو کیا مَنْبَن ان کو وہ کہنے لگے بستی والے کہ بھائی تو دور سے آیا دوڑتا ہوا تو اپنی اصلا کر میں بھی تمہاری طرح اللہ کے علاوہ معبود کسی کو بنا لوں میرا اللہ تو وہ ہے کہ اگر وہ کسی کے ساتھ ارادہ کر لے مسئیبت تکلیف کا تو کوئی چھڑا نہیں سکتا کسی کے ساتھ اچھائی کا ارادہ فرما لے کوئی اس کو برائی کی طرف لا ہی نہیں سکتا میرا اتنا بڑا اللہ ہے تو میں کیوں تمہاری بات مانوں اور اللہ کے علاوہ کسی کی طرف جاؤں این یورید اگر ارادہ کرے الرحمن الرحمن بے دررن تکلیف پہچانے کا تو لا تغن انی تو ذرا فائدہ نہیں پہچا سکے گی شفاعتوہم ان کی سفارش اور شفاعت جو جھوٹے ہیں شیعہ کچھ بھی ولا ینکزون اور نہ ہی یہ مجھے اللہ کے عذاب سے چھڑا سکیں گے جن کی طرف تم مجھے بلاتے ہو اگر میں تمہاری بات مان لوں اور اللہ کی وعدانیت پر ایمان چھوڑ دوں ازن دیڈ ٹائم اس وقت لفید العالم مبین میں بڑی کھلی گمرائی میں مبتلا ہو جاؤں گا وہ پھر بھرے مجمع میں کہتا ہے بھئی میں خود اعلان کرتا ہوں کہ میں ان دونوں کو مانتا ہوں اعلان کیا تھا انی آمنتو بے شک میں ایمان لے آیا بربکم تمہارے رب پر فسمعونی کان کھول کر سن لو بستی والو میں ان دو بندوں کی اللہ کی اوپر ایمان لے آیا ہوں اب یہ تین بندے تھے جو ان کے سامنے تھے اب انہوں نے ظلم کیا ان کو مار دیا اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ کیلہ کہا گیا ان کو ادخل الجنہ جنت میں داخل ہو جاؤں اللہ نے ان کو جنت میں بھیئی دیا کالا وہ جنت میں جا کے کہنے لگا اللہ کے حضور یہ ایک تخیلاتی سا ہے اللہ کی طرف سے ترغیب ہے کالا وہ بولا یا لیتا قومی ہائے کاش میری قوم یا علمون جان لیتی قوم کاش میرا انجام ہی جان لیتی اس وقت تو قوم نے بات نہیں مانی انہوں نے مجھے مار دیا پتھر مار کے میں اللہ کی حضور جنت میں پہنچ گیا ہوں وہاں بھی اللہ کا بندہ خیر خائی کرتا ہے اور کہہ رہا ہے کاش میری قوم جان لیتی بما غفر علی ربی کہ بخش دیا ہے مجھے میرے رب نے وجعلنی اور مجھے شامل کر دیا ہے من المکرمین مکرم عزت والے لوگوں میں اللہ نے مجھے جنت میں رکھ دیا ہے وما انزلنا علا قوم ہی من بعد ہی من جند من السماء وما کننا منزلین یہ اس بستی کا حال اللہ بتا رہا ہے پھر ہم نے ان بدبخت بستی والوں کی طرف کوئی اور رسول نہیں بیجا بستی ہی برباد کر دی گئی وما انزلنا واؤکمانا اور ما انزلنا ہم نے نہیں اتارا علا قوم ہی اس قوم پر من بعد ہی اس کے بعد ہم نے نہیں اتارا اس قوم پر من جند دن کوئی لشکر من سماء آسمان سے وما کننا منزلین اور نہ ہی ہمیں اس کی ضرورت تھی کہ ہم اس کو نازل کر دے ان کانت اللہ سیحتا واحدہ فائضا ہم خامدون ان کانت نہیں تھی وہ بستی اور بستی والے اللہ سیحتا واحدہ مگر ایک گرج کی مار تھے وہ پوری بستی والے فائضا ہم خامدون پس جب وہ کڑک اور بجلی آگئی اس بستی کے اوپر فائضا ہم اس وقت وہ ہو گئے خامدون بجے ہوئے کوئلے کی طرح بجے ہوئے خامد کی جمع ہے خامدون خامدون خامدان خامدون اس وقت وہ بستی والے ایسے ہو گئے جیسے بجا ہوا کوئلہ ہوتا ہے یوں برباد کر دیا اس بستی کو آخری دو آیات جی اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کی اوپر بھی بڑا افسوس ہے یا حسرتن علالعباد افسوس بندوں کی اوپر ہم رسول بھیتے ہیں اس کو مانتے نہیں یہ اہل مکہ کو اب خطاب کیا جا رہا ہے ما یاتیہم نہیں آیا ان کے پاس مر رسول ان کوئی بھی رسول اللہ کانو مگر یہ تھے بہی اس کو یستازیون جھٹلاتے اس کا مزاک ہونا تھے ہائے بندوں کی اوپر افسوس ہم نے جب بھی رسول بھیجا آدم سے لے کر رسول اللہ تک تو بستی والوں نے ان کو کیا کیا جھٹلایا ان کا مزاک کیا علم یا رو کیا انہیں علم نہیں ہے اہل مکہ کو معبوب جو آپ کی بات نہیں مانتے کہ کم احلق نہ ہم نے کتنی ہی ہلاک کر دی ہیں کبلہم ان سے پہلے من القرون بہت سارے زمانوں میں بہت سارے لوگ اور امتیں ہم نے برباد کر دی ہیں جو منکر تھے انہم الیہم لا یرجعون اور آج تک وہ لوٹ کر واپس نہیں ہے کیا معبوب ان کو پتہ نہیں ہے وَإِنْ كُلُّ اللَّمَّا جَمِعُوا لَدَيْنَا مُحْدَرُونَ اور وَاو کا مانا اور ان ان کل اللَّمَّا نہیں ہے ان سب کا ہمارے پاس مگر لَدَيْنَا ہمارے پاس مُحْدَرُونَ حاضر کیا جانا اور ان سب کو ہمارے سامنے ہی حاضر کیا جانا ہے آئی تک تو ان کے نشان نہیں ملتے لیکن اللہ فرما رہا ہے قیامت والے دن وہ ہمارے سامنے ظاہر کیے جائیں گے میرے بھائیوں یقین مانیں اللہ کی رضا کے لیے بات ارز کر رہا ہوں اس سوسائٹی میں دو عزار بائیس میں آج ہم جس نہج پہ کھڑے ہیں ملک پاکستان میں اور دنیا کے جس جغرافیہ میں میرے اور آپ کے اللہ نے جتنی مجھے اور آپ کو نعمت دی ہیں اور اس دور کے انسان کو دی ہیں حضرت آدم سے لے کر آئی تک اللہ نے کسی انسان کو عطا نہیں فرمائی آپ ذرا دیکھیں ٹھنڈ ٹھنڈ گرمی فروت کھانا پینا رب نے کیا نہیں دیا اس قوم کو لیکن اتنی ہی ناشکری قوم ہے پوری کی پوری آج اللہ کے غضب کا کوڑا اسی لیے برس رہا ہے آپ سیاسی آلات دیکھ لیں ملک کے آج تک ٹھیک نہیں ہوئے پچھتر سال گزر گئے اس کا مذہبی محول آئی تک ٹھیک نہیں ہوا آپ اتنے سالوں میں دیکھ لیں ہر مذہبی پارٹی اٹھتی ہے سینکڑوں بندے مروا کے چپ کر کے بیٹھ جاتی سیاست دان ایسے ہی کرتے ہیں مر گئے مار دو مروا دو معیشت اس کی دیکھ لیں سیاست اس کی دیکھ لیں مذہب اس کا دیکھ لیں یہ صرف اور صرف اللہ کی ناشکری ہے جو میرے اور آپ کے رب نے ہمیں نعمتے عطا فرمائی اولادے دیئے ہیں ایسا دیا ہے سکون دیا ہے لیکن رب کا اتنا شکر نہیں ہے جتنا رب چاہ رہا ہے ذرا دیکھنا یا حسرتن علیل عباد کیسا جملہ ہے اللہ کی طرف سے ہائے افسوس بندوں کی اوپر کہ یہ ناشکری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے شکر کی توفیق اطاف فرمائے ہمارے صغیرہ کبیرہ سے درگزر فرمائے وما علی اللہ البلا